السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آسان تعلیم قرآن چینل سے قاری احمد علی مہروی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے سامین محترم آج میں آپ کو وضو کا طریقہ بتاؤں گا تو بلا تخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو میں وضو کا طریقہ بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں طہارت حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے نیت کرتا ہوں یہ لازمی نہیں کہ زبان سے ادا کریں نیت دل کے ارادے کا نام ہے آپ کے دل میں یہ ارادہ ہو اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ دونے ہیں گٹو سمیت یہ جو ہے نا یہاں تک آپ کے سامنے میں یہ دکھا رہا ہوں ان کو آپ نے تین بار دھونا ہے جن کو ہم کلائیاں بھی کہتے ہیں کلائیوں تک اس کو تین بار دھونا ہے اور پھر کلی کرنی ہے تین بار ہم موہ میں پانڈ ڈالیں گے جس کو ہم کلی کہتے ہیں اور اگر آپ کے پاس مسواک ہے تمہیں سواک کر لیں اس کا بھی سواب ہے اور سنت ہے اور اس کے بعد ناک میں پانی ڈالیں گے اور اس کے یہ جو چھوٹی انگلی ہے بائیں ہاتھ کی اُلٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی اس کے ساتھ ناک کو صاف کر لیں گے سیدھے ہاتھ کے ساتھ صاف نہیں کرنا بلکہ اُلٹے ہاتھ کے ساتھ صاف کرنا ہے اور پھر چہرہ دوئیں گے اس پہ اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں چہرہ دوتے ہیں لیکن ان پورا نہیں دوتے چہرے کے لمبائی اور چڑھائی کتنی ہے غور سے سنیں جہاں سے یہ بال شروع ہو رہے ہیں نا بال یہاں سے لے کے یہ ہے تھوڑی اس کے نیچے تک آپ نے چہرہ دوڑا ہے یہ ہے لمبائی اور چڑھائی یہ ہے کان کی لوہ یہاں سے لے کے یہ دوسرے کان کی لوہ تک یہ سارا عصہ دونا ضروری ہے اس میں سے کوئی عصہ بھی خوشک رہ جائے گا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا اور پھر آپ اپنے بازو دونے ہیں پہلے دائیں بازو پھر بائیں بازو کونیوں سمیت تین دن بار دوئیں اور پانی چلو میں لے کے ایسے کریں گے تو یہ کونیاں خوشک نہیں رہیں گی تو آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ کوئی جگہ خوشک نہ رہے دونوں بازو دونے ہیں کونیوں سمیت اور پھر آپ نے انگلیوں کا خلال کرنا ہے یہ دیکھئے ایسے ایسے یہ ہے انگلیوں کا خلال تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں اگر کوئی جگہ خوشک ہے تو وہ تر ہو جائے گی اور پھر ہم کریں گے سر کا مسا سر کا مسا ایسا ہے کہ آپ کو شاید اس کا علم ہو کہ نائنٹی فائی فیصد پچانوے فیصد لوگ ایسے ہیں جو سر کا مسا غلط کرتے ہیں تو آج آپ کو میں بتاؤں گا اور آپ نے غور سے سننا ہے آپ نے کیا کرنا ہے ہاتھ گلے کرنے ہیں دوبارہ سے اور پھر یہ تین انگلیاں ملا لینی ہیں یہ تین یہ چھوٹی انگلی جو ہے شادت کے انگلی یہ سیڑ پہ کرنی ہے انگوٹھا بھی سیڑ پہ کرنا ہے یہ تین انگلیاں آپ نے ایسے ملا لینی ہیں اور پھر یہاں سے شروع کرنا یہاں سے پیچھے لے کے جانا ہے اور جب یہ پیچھے لے کے جانا ہے تو بس انگلیاں ہی لگنی چاہیے اتھیلی شہادت کے انگلی یہ نہیں لگنی چاہیے ایسے پیچھے لے کے جائیں گے اب وہاں سے بیگ لے کے آنا ہے لیکن جب واپسی آئیں گے تو پھر یہ اتھیلی لگے جاتے ہوئے اتھیلی نہ لگے واپسی پہ ایسے ہتھیلی ایسے یہ دیکھئے اچھا اب یہ عصہ بھی ہم لگا چکے ہیں یہ بھی لگا چکے ہیں اب ہماری شہادت کی انگلی رہتی ہے انگوٹہ رہتا ہے تو شہادت کی انگلی کیا ہم کان کے اندر ڈالیں گے ایسے یہ دیکھئے اس کو گمائیں گے ایسے پورے کان میں اور انگوٹھے کو بیر سے سارا اس کو ایسے گما لیں گے ٹھیک ہے اب ہمارا ہاتھ سارا لگ چکا ہے اب ہمارا یہ پیچھے والا عصہ رہ چکا ہے تو ہم اس کو گردن پر ایسے کر لیں گے یہاں تک آگے گلے کا حلق کا مسا کرنا جائز نہیں ہے مکرو ہے آپ نے گردن تک مسا کرنا ہے یہ ہے مسے کا طریقہ آپ اس کو بار بار دیکھئے اور صحیح طریقے سے مسا کیجئے اور اس کے بعد ہم نے پاؤں دونے ہیں پہلے دایا پاؤں پھر بایا پاؤں اور پھر پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا ہے خلال کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے بائے ہاتھ کی ہے جو چھوٹی انگلی ہے اس کے ساتھ جو دایا پاؤں ہیں اس کی چھوٹی انگلی سے ہم نے شروع کرنا ہے خلال سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو اسی طرح کرتے جانا ہے جب آپ نے بائے پاؤں پہ پہ پہنچنا ہے تو وہاں پہ ہم انگوٹھے سے شروع کریں گے اور خلال اسی انگلی سے ہی کرنا ہے سارے دونوں پاؤں کا یہ خیال رکھیں کہ جب ہم نے ناک صاف کرنا ہے تب بھی چھوٹی انگلی ہو اور جب ہم نے پاؤں کا خلال کرنا ہے تب بھی بائے ہاتھ کی چھوٹی انگلی ہو تو یہ تھا وضو کا طریقہ اس میں سے کچھ چیزیں فرض ہیں کچھ سنت ہیں اور کچھ مستحبات ہیں ان پہ میں انشاءاللہ الگ الگ ویڈیو آپ کے سب نے لے کے آؤں گا تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لیکھ ضرور کریں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں نئی ویڈیو تک کاریحمد علی مہربی کو اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ